اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہر چراہی بولٹن کا پقید آگاز کرے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح مانا والا میں بھی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں امیدوار ایمین نے 116 خورم منور منج کی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف رانہ مبارک علی خان رانہ ارفان رانہ احمد خان اور رانہ بشارت کے دیر آمد مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ادنان دانی کی اس ریپورٹ میں ملک بر کی طرح مانا والا بھی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں امید وار اہمین نے این ایک سو سولہ خورم منور منج کی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سینئر رہنمہ پاکستان طریقہ انصاف رانہ مبارک علی خان رانہ رفان خان رانہ احمد خان اور رانہ بشار کے دیرہ پر آمد آنے والے معزز مہمانوں کا ڈول کی تھاب پر اقبال کی گیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گیا اس موقع پر رانہ مبارک علی خان اور رانہ رفان احمد خان نے خورم منور منج کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا مرکزی پریس کلاب مانا والا کے گروپ لیڈر ارشد بٹیو چیف ارگ ناظر میاں یونس رزا اور باقی میڈیا نمیندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے اگر مجھے کام جاب کیا تو انشاءاللہ میں تمام دوستوں کو محیوس نہیں کروں گا اور مانا والا کو مسائلی براؤں گا آنے والے مہمانوں کی بہترین کھانے سے توازہ بھی کی مزید منور منج کا کیا کہنا تھا سنیں ان کی زبانی میں سارے اندر دلدی اٹھا کر رہی ہیں انہیں شکریہ ادا کرنا سپیشلی مانا والے دا اور گردو نوادے جڑے ادھا دے بندنے انہیں سارے اندر شکریہ ادا کرنا اور امید کرنا کہ عمران خان دے لوگ عمران خان دے نظریہ رکھانا لے لوگ او دی سوچ دے نال اتفاق کرانا لے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھ فروری جو باہر نکلنگے اور گوٹ دینگے عمران خان اور او دے کہنے دے خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی سیونٹی سیون چودری عبدالوہاب ممتاز کالوں کا کہنا ہے عوام آٹھ فروری کو کرپٹ حکمرانوں کے لیے یوم حساب بنا دیں گے حلقے میں تمیر و ترقی مسائل کا حل اور عوامی خدمت زندگی کا مشن ہے امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی سیونٹی سیون چودری عبدالوہاب ممتاز کالوں نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دوسرا نام کرپشن اور لوٹ مار ہے ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے پاکستان کے باشعور عوام کو مخلص اور دیانتدار قیادت کو کامیاب کرنا ہوگا پی پی سیونٹی سیون کی عوام آٹھ فروری کے دن کو کرپٹ حکمرانوں ظالم جاگیرداروں سرمایہ داروں کے لیے یوم حساب بنا دیں گے انہوں نے کہا کہ حلقہ پی پی سیونٹی سیون کے گئے یور عوام آٹھ فروری کو میرا ساتھ دیں حلقے میں تعمیر و ترقی کا جال بچھا دیں گے میرے خاندان نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے عوام کی بھلائی اور فلاہی کاموں کو ترجیح دی ہے انشاءاللہ منتخب ہو کر روزگار کی فراہمی تعمیر و ترقیوں اور مسائل کے حل کے لیے دن رات ایک کروں گا خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں سرگودہ سے جہاں امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی سیونٹی سکس ملک محمد اشرف برحان کا کہنا ہے کہ ہماری سیاست عوامی خدمت ہے ہم پہلے بھی خدمت کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے پی پی سیونٹی سکس اور سرگودہ کی عوام ہمیں بہت خوبی جانتے ہیں آپ کو بتائیں سرگودہ سے جہاں ہمارے ڈسٹک ریپورٹر محمد حارز شیخ کی ریپورٹ کے مطابق سابقہ چیرمین امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی سیونٹی سکس ملک اشرف برحان کا عزیز بٹی ٹاؤن گلی نمبر آٹھ محمدیہ کالونی نیو سٹلائی ٹاؤن عظیم و شان استقبال اور پروگرام عوام نے ملک اشرف برحان کے حق میں فیصلہ کر دیا امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی سیونٹی سکس ملک اشرف برحان کی جیت یقینی ہو گئی آٹھ فروری کو پی پی سیونٹی سکس کی عوام حقے پر محر لگا کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب کرائیں گے عظیم و شان استقبال سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ چیرمین امیدوار پی پی سیونٹی سکس ملک اشرف برحان نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایم پی سیونٹی سکس کی عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے ہمیں صرف عوام کی خدمت کرنے کا شوک ہے کامیاب ہو کر علاقی کے مسائل دور کر دیں گے پی پی سیونٹی سکس کی عوام آٹھ فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں ہکے پر محر لگائیں ہم کوئی جاگیردار وڈیرے نہیں ہیں جو کوئی عوام کو نہیں ملتے ہیں ہمارے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں